اس کے ساتھ آگے بھی جو ہے وہ نیکسٹ ویک ریزرٹ سیزن کنٹینو رہیں گی بہت عرصے کے بعد اور بہت مہینوں کے بعد مارکٹ کے لیے بہت اچھا ویک رہا یہ فائیڈے والا سیشن جو آج کے دن کا سیشن تھا بہت اچھا رہا اور مارکٹ اس ویک ہم نے دیکھا کر ٹیکنالی اسلام علیکم ڈیلی مارکٹ ریویو کے ساتھ میں ہوں یوسف ساہی آج کے دن جس طرح آپ کے علم ہے تھا ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا اور آلڑی آپ لوگوں کو علم ہے کہ آج مانٹر پولیسی کی میٹنگ بھی تھی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم دونوں چیزیں ڈسکس کر رہیں گے سب سے پہلے ہم مارکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں مارکٹ میں ایکٹیوٹیز ڈال رہی ہیں اوورال جو ہے 35 to 40 پانٹس کا جو ہے مارکٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس میں اپنے اور انڈیکس کو ریٹھ کیا اور اس طرح کے جو لوگوں کے ایک چکر ریovال لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹریٹھ کر رہا ہے اوورال جو سپورٹ میلا انڈیکس کو وہ اوجی ڈی سی پی پی آئر اور اس طرح کے جو سٹاکس جن زیاد سے بتا ہے گیسی کر لیٹر سرکولر ڈیٹھ کے حوالے سے خبریں انہوں نے آج مارکٹ کو تھوڑا سپورٹ کیا اس کے بعد backyard بھی جو ہے اندیکس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا لیکن تھوڑے سے مانٹری پولیسی کی حوالے سے تھی لوگوں کے اور ایکسپیکٹیشن نے تھی کہ شاید کچھ بڑا ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا لیکن اس کے برقس جو ہے وہ اسٹیڈ بینگ نے ہندیڈ بیسیس پانٹ سے جو ہے ریٹ انکریز کیا اوورال آج جن شیئرز کے اندر کام ہوا ہے اس میں جو ٹاپ وولیوم لیڈر ہے تو اس میں ٹیکنالوجیز کمپنیز میں جو ہے سب سے زیادہ کام ہوا ہے سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اوورال مارکٹ کا جو مانٹری پولیسی کا ریٹ جو سٹیڈ بینگ نے جو آنانس کیا تو ہندیڈ بیسیس پانٹ سے اس میں انکریز کیا تو جو مارکٹ کے ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید زیادہ ہائی ریٹ جو ہے وہ ریٹ زیادہ تیزی سے بڑے گا یا زیادہ اس سے بڑے گا لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا اور پاسیبلی ہو سکتا ہے مارکٹ کو کل تھوڑا سام سپورٹیف دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ایکنومک کے حوالے سے جو کنڈیشنز ہیں یا جو اس طرح کی ایم ایف کی شرطیں وہ انپلیمنٹیشن ہونی ہیں تو اس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے تھوڑا سا اور جو ہے وہ نیچے کی طرف آ سکتی ہے اس مارٹر پولیسی کی بات کرتے ہیں مارٹر پولیسی کامیٹی نے ہنڈیڈ بیسیس پوائنٹ سے جو ہے پولیسیٹ بڑھا کے اسے سیونٹین پرسنٹ جو ہے وہ کر دیا ہے اور جو ریزن تھے اس میں ریزن زیادہ سے بات ہے سب سے پہلے انفلیشن انفلیشن میں اگر بات کریں تو پور انفلیشن کنٹینیسٹی بیسیس پہ انکریز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سٹیڈ بینک کو تھوڑے سے کنسرن ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹیڈ بینک نے جس طرح مارٹر پولیسی ریٹ پہلے پریویس اس میں بڑھایا اور جو کچھ جو ٹارگیٹس اچیف کرنا چاہے رہے تو اس میں ابھی بھی جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آگے جا کے جو ہے اگر ہمارے پاس انفلوز وغیرہ نہیں آتے انفلوز نہ ہونے کی وجہ سے ڈالر کے جو ایکانومی میں ایک سوچویشن چل رہی ہے کیس چل رہی ہے اس کی ویسے کافی جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا بھر کے سینٹرل بینک ہے دنیا بھر کی جو ایکانومیز جس طرح پرفارم کر رہی ہے تو اس کا ایمپیکٹ بھی آگے نہیں آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے ایکانومی کے اندر آ سکتا ہے تو اسٹریڈ بینک نے اسی کو دیکھتے ہوئے لانگ ٹرم کا تھوڑا سا بیو کے ساتھ اسے جو ہے پولیسی ریٹ کو جو ہے انکریز کیا ہے تاکہ اگر کوئی شاکس وغیرہ آتے ہیں تو اسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے انیچلی نہ کے آگے جا کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے زیادہ خراب ہو جائے اوورال جس طرح ہم سب کے علم ہے کہ ابھی ڈالر کا ریٹ اسے مارکٹ اس پر ریٹ پر لے کر آنا ایسے ساتھ ساتھ کے ایسے ایسے پریسز بڑھنی تو آگے جا کے فردر اور انفلیشن اور انکریز بھی ہوگی تو ایک اسٹیڈ بینک کا جو میجر تھا اور لوگوں کی جو کینسیس تھے یا لوگوں کی اسٹیمیشن تھی اسی بیس کے اوپر تھی کہ اسٹیڈ بینک پہلے سے اس طرح اس طرح کی سٹیپس لے گا تاکہ انفلیشن وغیرہ کو کنٹرول کیا جا سکے تو اسی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ پولیسی ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے اب جو مارچ میں ہے اور اس وقت دیکھیں کہ کیا خیالات رہتے ہیں ہمارے پاس انفلوز آتے ہی نہیں آتے اس کے علاوہ اسٹیڈ بینک کے گورنر کا کچھ انفلوز وغیرہ کے حوالے سے اور جو ہمیں پیمنٹس ہے اس کے حوالے سے بھی کہنا تھا موسٹی جو ہے پاکستان جو ہے کر چکا ہے ڈیٹ کی اب کچھ پیمنٹس ہے اس میں جو ہے رول آور بھی ہونا ہے کچھ کامرشل بارنگ ہے کامرشل بارنگ تھی جو رول آور بھی ہو جائے گی اور کچھ پیمنٹ ایسی ہے جو دو سے تین اور تین ارب ڈالر کے قریب جو ہمیں آگے نیکس 4-5 منس کے اندر جو ہے وہ پی کرنی ہے تو پریشر یہاں پہ نظر آتا ہے اور انفلوز آنا بہت ضرور ہے اگر ہم ایمیف کے پروگرام میں نہیں جاتے یا ہمیں کوئی فرینڈلی کنٹری سے انفلوز نہیں آتے تو پھر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس میں جو ہے نیگٹیف ایمپیکٹ آ سکتے ہیں شکریہ شکریہ